امریکہ سے ہارپون مزائل اور ساتھ ساتھ تارپیڈوز کی جو ڈیل ہو رہی ہے دنیا کرونا کے چکر میں ہے بھارت کے ازائم کچھ اور نظر آ رہے ہیں مگلی کی ڈیل جو ہے پاکستان کے پر اثر انداز ہوگی نمسکار دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہندوستان سپیشل میں بہت سواگت پاکستان اب بھارت سے پوری طرح سے گھبرایا ہوا ہے بھارت کی جو امریکہ کے ساتھ ویپنز کی ڈیل ہوئی ہے اس سے پاکستان کی جان حلق میں آگئی ہے اس ویڈیو میں سید آسیم رزاق کمرچیما اور باقی پینل نے یہ چنتہ جتائی ہے کہ کیسے امریکہ اور بھارت کی ڈیل ہونے سے پاکستان پر اثر پڑ سکتا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو بھی طرف چلتے ہیں کمرچیما صاحب بھارتی آرمی چیف کا بیان پاکستان پر ہزار سرائی اور اس کے بعد امریکہ سے ہارپون مزائل اور ساتھ ساتھ تارپیڈوز کی جو ڈیل ہو رہی ہے دنیا کرونا کے چکر میں ہے بھارت کے ازائیم کچھ اور نظر آ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ایلوسٹو کی صورتحال بھی اگر آپ دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ وزارت خارجہ بھی کہہ رہی ہے خطے کے ادم توازن کی بات کی جا رہی ہے اسلی کی ڈیل جو ہے پاکستان کے پر اثر انداز ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ازائیم ابھی بھی وہی ہیں اور بھارت کرونا کی یار میں بہت کچھ پلان کر رہے ہیں دیکھیں آسم صاحب پچھلے پچھلے دس سال سے تقریباً بھارت سو ارف ڈالر جو ہے نا وہ اسلے کی بائنگ پر لگا چکا ہے صرف اپنے آپ کو موڈرن رائز کرنے کے لیے یہ جو آپ توازن کی ڈیل کر رہے ہیں یہ ایک سو پچھن ملین ڈالر کی ڈیل ہے جوگلٹین سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے دیکھیں اس وقت دنیا ریئر روائیتی سیکیورٹی پر پیسہ کر چھ رہی ہے مجھے یاد آتا ہے پرائیم نسٹر موڈی کی وہ سٹیٹمنٹ جب وہ کہتے تھے کہ آئیں پاکستان اور بھارت جنگ غربت کے خلاف لڑیں بھئی اس وقت تو جنگ لڑنے کا موقع ہے بیماری کے خلاف تو آپ یہاں پہ ایک سو پچھن ملین ڈالر جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں جبکہ آپ کو تو ورڈ بینک سو رف ایک ارب ڈالر دے رہا ہے ہیلس امرجنسی کے لیے تو مجھے سمجھ نہیں آتی بھارت کی پرائیٹیز ایک طرف اصلہ خریدنے سے ہیں اور دوسری سے گلوبر فینانچل انسٹویشن سے پیسہ لے رہے ہیں کہ تاکہ وہ اپنا اصلہ خرید سکیں یہ کس قسم کی انڈیا کی پرائیٹیز ہیں اور جو آپ نے دیکھا کہ بھارت کے اندر کیا ہوا دیکھیں بھارت ایک بہت بڑا خطرہ پاکستان کے لیے اب وہ ہو گیا اچھا ہو گیا ہم نے بھارت کے بانڈر بند کر دی ہیں ورنہ یہاں پہ وزراء چیز ہم نے کشمیر کی بات کی تو انڈیا نامی چیف اور پپٹین کور جو کور کے چیف ہیں لیٹنٹ جنرل جہابہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا انہوں نے کہا پاکستان نے صرف یہی کھانا کہ جس طرح ہیلس کورج آپ دلی میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ پروفر سے نہیں دے سکے اور اتنے زیادہ مریض آگئے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پہلے آپ نے کرسی میں بند کیا تو خدارہ اب نہ ان کو کرسی میں بند کیجئے گا پاکستان اس سے پہلے کہ ہم دنیا تک یہ پیغام پہنچتی کہ کشمیریوں کا اور پاکستان کا یہ پیغام جاتا کہ ان کو ہیلس کورج نہیں مل رہی کرونا کے ٹیسٹ پروفر نہیں ہو رہے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہو رہی ان لوگوں کو گھڑوں میں کیٹ کر دی ہے یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ایمبولنس سے بلا سکتے ہیں صرف اتنا کہنا تھا کہ انڈیا نے اس کو بھی لنک کر دیا جب بھی آپ دیکھیں پاکستان کشمیر کی بات کرے گا لنک کے اوپر جواب وائلیشن چنو ہو جائے گی ابھی اپرل آیا آسم رضا صاحب اور تقریباً آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو وائلیشن صرف اس چار مہینوں میں ہو چکی ہیں جبکہ پچھلے سال تین ہزار سے زیادہ وائلیشن ہے جبکہ دو ہزار چودہ سے جب سے موڈی صاحب آئے ہیں وائلیشن جو ہیں وہ ہر سال بڑھ رہی ہیں تو یہاں پہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے سے کام نہیں بنے گا میرا خیال ہے بھارت کے اندر عوام کو بھی اویر کرنے کا وقت آ گیا ہے بہت ہو گیا بھارت کے عوام نے غلط فیصلہ کر لیا دو ہزار انیس کے الیکشن ان کو نظر آ رہا ہے بھارت پیسلہ ہو گیا اور جو انہوں نے 35A اور 370 کو ریووک کر لی اور ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیریوں جو کشمیر کے اندر رہے گا تھوڑی دیر کے لیے پندرہ سال کے لیے جو پڑے گا ہم اس کو یہاں پہ ڈومی سائل دے دیں گے دیکھیں ایک وقت تھا بڑی ہم بات بتانے لگو ایک وقت تھا انڈیا اور امریکہ دنیا کہتی تھی کہ پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں نیوکلیر کا بھٹن آ جائے گا آج آسم رضا صاحب پاکستان کے اندر جمہوریت ہے یہاں پہ پولیٹیکل ڈولمنٹ ہے اور اس وقت انڈیا کے اندر دائیں بازو کے ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں نیوکلیر بوم آ چکے جو الیکٹیڈ ہے آسم رضا صاحب الیکٹیڈ لوگوں کے پاس الیکٹیڈ ہندو انتہا پسند کہ جب یہ ہندو انتہا پسند جو ہیں وہ اسلاح چلائیں گے اور ویپن بھی خرید دیں گے اور نیوکلیر ویپن ان کے ہاتھ میں جائے گا اور کہے گا کہ تم جو ہے وہ آر ایس ایس کے ممبر ہو اس وقت آر ایس ایس اور انڈیا آرمی کا گھٹ جوڑ ہے یہ وہ صرف پاکستان پروپاگنڈا نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا دشمن ہے حوارتان ان کے بارے میں بات کرنا لیکن ایکسل ریالیٹی سمجھنے کی ضرورت ہے آر ایس ایس اور انڈیا آرمی جو ہے اس کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہوئے بھارت ایک زبان سمجھتا ہے ہمیں وہی زبان بولنی پڑے گی اس کے بغیر یہ ام کی خواہش کی تو ہم بات کرتے ہیں لیکن بھارت اس کو ہمیشہ کمزور ہی سمجھتا ہے یہ بڑی اچھی باتیں ہوئیں اس سے پہلے جو کہ انہوں نے نیلیٹیو کی بات کی کہ فنڈیمیٹلسٹ ہندو بنیاد پرس ہندووں کے ہاتھ میں نیوکلئر جا رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک انٹریو ریڈیو انٹریو دا میرے خواہد میں اوباما کا الیکشنز کے دوران جس میں پاکستان کے بارے میں یہی باتیں کہی جا رہی تھیں کہ یہ نیوکلئر بام ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تو آپ کیا کریں گے اس نے کہا میں ابھی بتانا نہیں چاہوں گا لیکن میں ہندوستان کو استعمال کروں گا یعنی تو ان کا نیریٹیو جو ہے وہ اپنا نیریٹیو جو بیچ رہے تھے وہ نیریٹیو وہاں پہ خریدا جا رہا تھا دوسرا امریکہ کے قریب آنے کے لیے یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ اتنی بڑی ڈیفینس ڈیل ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں آپ ٹرمپ کو کہ یہ جہاں بھی جا رہا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری دوستی ان سے کتنی ہے وہ کہا یہ شخص اچھا ہے کیونکہ اس نے ساڑھے چار سو بلین کا معاہدہ کی ہے یہ شخص اچھا ہے کیونکہ اس نے ہمارے سے اتنے ویپن لینے یہ شخص اس لیے اچھا ہے کہ اس نے ہمارے سے اتنے جہاز لینے تو وہ تو بیچنے کے چکر میں پڑا ہوئے اور جو اس سے خریدے گا وہ ان کے قریب ہیں اور جو نہیں خریدے گا وہ قریب نہیں ہے اور بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں وہ پیسہ بھی ان کو دے رہے ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں دوسری طرف تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے فورن آفیس میں جو ابھی بڑی اچھی بات کی کہ the cornerstone of our foreign policy is کشمیر تو ہمیں اس پر فوکس رکھنے چاہیے اس کو top priority رکھنے چاہیے ہم نے جب بھی ہندوستان سے بات کی ہے بات شروع ہوتے ہی کشمیر اگر ہمارا priority number one تھا تو وہ نیچے لے گئے ہم اس کو کیا اس پر ہم بات کر لیں گے پہلے بس چلانے پہلے ان کو استقبال کر لیں اور پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا pressure ڈالا تھا جب واجپائی آئے تھے لاہور میں کہ کشمیر کا لفظ جو ہے وہ joint statement کے اندر نہیں ڈالا جا رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر آدمی چیف نے کس طرح سے جو بھی بات ہوئی میرے خیال میں سب کو احیان ہے کہ کس طرح سے وہ ڈالا گیا نہیں ڈالا گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک چیز پر فوکس رکھیں لیکن ساری دنیا اس کو ignore کر رہی دیں اور اب ساری دنیا lockdown ہو گی ہے ساری دنیا میں کرفیو لگ گیا ہے automatic کرفیو لگ گیا ہے تو اب لازمی بات ہے کہ ان کی توجہ ساری فوکس جو ہے وہ internal اپنے معاملات کے اوپر آگی ہے اور اسی لیے ہندوستان جو ہے اب زیادہ aggressive ہو رہا ہے کشمیر کی طرف لیکن اجازہ اس میں ایک چیز کی similarity کو ہم بھول نہیں سکتے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ وہی footprint ہمیں کشمیر میں نظر آ رہے ہیں اور دنیا اس چیز سے آگا بھی ہے لیکن اس country کو یا اسرائیل کو ہم فراموش نہیں کر سکتے پلواما جو اپیسوٹ تھا اس کے اندر بھی ایک تیسرے ملک کے کردار کی بات کی وزیر اعظم نے on the floor of the house ہم کھل کے کیوں نہیں بات کرتے کیا مائی پومپیو کا پریشر ہے کیا سعودیز کا پریشر ہے کس کا پریشر ہے یہی باتیں ازیوم کی جاتی ہیں کہ اس کے بارے میں نام تو نہیں لیا گیا ذکر کر دیا گیا بات بالکل یہی ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے کشمیر کے اندر ایڈوائزرز کون ہیں ملکہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو میں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ یہ تو اوپن ہیں کہ اسرائیل اسرائیلی ایڈوائزرز جو سپیشل فورسز کے ہیں وہاں جا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپرائزنگ کو کیسے دبائی بی ایس ایس کی ٹریننگ سپیشل انہوں نے کیا تھا یہ آپ ہی یہ کریں وہاں پہ یہ ملکہ ہے ہی ملکہ یہ دے آر پارٹ اپ اور آنسو ان افغانستان دے آر پارٹ او سی آئی اے اور مساد اور یہ ملکہ دوسرے وہاں پہ بنا رہے تھے جب پاکستان کو وہاں بھی آہ پسانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ساری پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے تانے بانے بھی وہاں سے آہ ہل رہے تھے تو ہمیں یہ باتیں جو ہے ان کو واضح کرنا چاہیے اب دیکھیں ریجنل آہ ہمارے جو بیسکلی دوستیں ان کی پرارٹیز بھی چینج ہوتی جاری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی آہ 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 میں ایوی ایم صاحب آپ کی طرف آوں گا خطے میں ادم توازم کی بھی بات کی جاری ہے کشمیر کے اندر معاملات کی بھی بات کی جاری ہے جس پہلو کی طرف میں نے اشارہ کیا اگر آپ پلواما اپیسوٹ کو دیکھ لیں بالا کوٹ جو سٹرائک کی گئی پاکستان نے جس پہ اپنا رسپونس بھی دیا اور بڑا سرپرائز دیا اسرائیل کا نام آتا رہا دھکے چپے الفاظ میں بات کی جاتی رہی کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور بھارت کس کی شہ کے اوپر یہ تمام کام کر رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ جہاریت کی بات کر رہا ہے اور یہ کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں دیکھیں جی ان کی اسرائیل کے ساتھ سے ایک بڑی عرصے سے ان کی ڈیفینس اور دوسرے ایریاز میں کوپریشن چل رہی ہے لیکن ان کی ڈیفینس کوپریشن کے ساتھ جب اٹیک کی بات کی جاتی ہے ان کے فارمیشن کمانڈر ان کے آرمی چیف کے ساتھ ادھر موجود ہوتے ہیں برگیٹ ہیڈکورٹر میں جب ہم نے سٹرائک کی جو کہ پاکستان کے پر سٹرائک کرنے کی بات کرتے ہیں بینگلور کی جو ائر ان کی شو تھا یہ ایکسرسائز تھی اس کے اندر وہ سارا کچھ جو ڈراما کیا گیا وہ رچائے اس کے لیے گیا تھا لیکن میرا خیالہ دیکھیں وہ کوئی ڈکی چوبی بات نہیں ہے آپ نے ازرائیلی فوٹ پرنٹ کی بات کی موسیقی